کسان بھائیو یوٹیوب پہ آپ بہت طرح کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈالنے سے آپ کا پیداوار بڑھے گا یہ ڈالنے سے کلے بڑھیں گے کچھ صحیح بتاتے ہیں تو کچھ آپ کا بس کیول سمیں برباد کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان میں اگر آپ پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سی گلتیاں نہیں کرتے ہیں جب تک آپ کو گلتی کے بعد میں نہیں پتا رہے گا تب تک آپ کبھی بھی اس گلتی میں صدھار نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں ہی کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں اچھا اتپادن نہیں ملتا تو وہ گلتیاں آپ کو ایک بار جان لینا ہے اس کے بعد آپ کو بھی دھان میں اچھا اور بمپت اتپادن عوض سے ملے گا نمسکال کسان بھائیو ایس آر جے فارمنگ چینل پہ آپ کا سواگت ہے چینل پہ اگر نئے ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہو نیچے کمنٹ کریے اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم کون سی گلتیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے سب سے پہلے اور سب سے بڑی گلتیاں آپ یہ کرتے ہیں کہ صحیح سمیں پہ کھالو کا استعمال نہیں کرتے ہیں بھلے ہی آپ کھالے ڈالتے ہوں گے میں مانتا ہوں کہ آپ سبھی کسان ساتھی کھالو کا استعمال کرتے ہیں لیکن صحیح سمیں صحیح ماترہ اکثر جیدہ تر کسان ساتھیوں کو پتا نہیں ہ ہوتا ہے بہت جہا جہا ماترہ میں بہت سارے کسان ساتھی کھالو کا استعمال کرتے ہیں پھر بھی انہیں اچھا لاب نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم سماع کے بعد میں جانیں گے اس کے بعد میں کھال کے ماترہ بھی آپ کو بتا لیں گے تو پورا ویڈیو کسان ساتھیوں اب اس سے دیکھیں گا اب خادو ڈالنے کا جو سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے اپنے فصل کے حساب سے آپ کو تین کرنا ہوتا ہے پہلی خاد ہمیں روپائی کے سمیں ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد والی جو خادے ہیں آپ کے پودھے کی انفار تین کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کی جو فصل ہے اگر جلدے تیار ہوتی ہے تو خادو کا سمیں تھوڑا جلدے سٹارٹ ہو جائے گا اگر کتن دیر سے تیار ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا آپ سمیں لے سکتے ہیں وہاں پہ ہی ہم سب سے زیادہ گلتی کرتے ہیں کیا گلتی کرتے ہیں بہت سارے کسان ساتھی ایسا سوچتے ہیں کہ روپائی کے سمیں خاد نہیں ڈالنی ہے خاد ڈالنا ہے پندرہ بیس دن کے بعد یہیں پہ آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں کسان ساتھیوں پودھے کا جو بکات ہوتا ہے وہ تین دن کے بھیتر ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ دھان کی روپائی کرتے ہوں گے تو روپائی کے بہتر گھنٹے کے بھیتر آپ کے پودھے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی سے اپنا بھوجن بنانا سٹارٹ کر دیتی ہیں ارثار آپ کی مٹی میں جو بھی تت ہوگا پودھے کو تین دن کے بھیتر ہی ملنے لگتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے روپائی کے سمیں کسی بھی خاد کا استعمال ہی نہیں کیا ہے تو پودھے کہاں سے بھوجن وہ حملہ پودھے کو کہاں سے وہ خاد مل پائے گا اس لئے جو بکات سرواتی عوستہ میں جتنا تیجی سے ہونا چاہیے تھا اتنا تیجی سے ہو نہیں پاتا ہے جس کا سیدھا سیدھا اثر آپ کی کلے نکلنے پر پڑتا ہے اب سرواتی عوستہ میں کلے کم آئیں گے پودھے کی گروت اچھی نہیں ہوگی پودھے میں ہرپن بھی نہیں رہے گا تو پودھے بھوجن بھی صحیح سے نہیں بنا پائیں گے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سیدھا سیدھا کلے کم نکلیں گے اور اس سے ایک انکسانیہ بھی ہوگا کہ پودھے بھی بھونے رہ جائیں گے چھوٹے رہ جائیں گے پودھے آپ کی کم جو رہ جائیں گے کلے بھی کم آئیں گے جس سے آپ کو اتنا اچھا دیکھنے کو نہیں ملے گا تو پیداوال بڑھانا ہے تو پہلی خاد آپ کو روپائی کے سمعے ہی ڈالنی ہے یہ بات آپ کو لکھ لینی ہے روپائی کے سمعے یا پھر روپائی کے پہلے انتیم جدائی کے آس پاس آپ کو سب ہی خادے جو ہم روپائی کے سمعے ڈالتے ہیں اس کا احتمال کسان ساتھیوں دھان کی فصل میں آپ کو کر دینا ہے اب یہاں پہ بھی ہم ایک گلتی کرتے ہیں ہم پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں روپائی کے سمعے ڈی اے پی کھا دی ہی ڈالنا ہے ایسا کمپل سری تھوڑی ہے ایسا کوئی جدودی تھوڑی ہے کہ ہمیں روپائی کے سمعے کے بعد ڈی اے پی کھا دی ہی ڈالنا ہے بہت تلاصل کھا دی آتی ہیں بلکہ ہمیں فاس فورس کی ہی تو پورتی کرنی ہے باقی ڈی اے پی میں ہوتا کیا ہے ڈی اے پی میں نیٹروجن اور فاس فورس یہ دو تتوہی تو پائے جاتے ہیں باقی تیسرا تو کوئی تتوہی پائے نہیں جاتا ہے اب ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں کیونکہ جڑوں کا بکاس اچھے سو اس لئے ہم روپائی کے سمعے ڈالتے ہیں تو بھائی چانس آگر آپ کو ڈی اے پی نہیں بھی ملتی ہے تو بھی آپ خالے ڈال کے فاس فورس کی پورتی کر سکتے ہیں بہترہ کے این پی کے آتے ہیں این پی کے بارہ باتیس سولہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے علاوہ این پی کے در چھبیس چھبیس آتا ہے این پی کے چودہ پینٹیس چودہ آتا ہے این پی کے بیس بیس جیزا تیدہ آتا ہے تو جو بھی آپ کو این پی کے ملے اس میں بھی تو پاس فورس ہوتا ہے اب این پی کے بارہ باتیس سولہ میں باتیس پرسنٹ پاس فورس ہوتا ہے در 26 26 میں 26% فاس فرس ہوتا ہے مطلب یہاں پر جس حساب سے فاس فرس ہوتا ہے اس حساب سے ہم ماترہ بھی کم جادہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کول ڈی ای پی خات کے سہارے ہی بیٹھنا نہیں ہے جو بھی بائی چاس مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں ملتی ہے تو آپ این پی کے بھی ڈال سکتے ہیں اور این پی کے بھی بائی چاس نہ ملے تو آپ ایس ایس پی بھی تو ڈال سکتے ہیں اس میں بھی تو فاس فرس پایا جاتا ہے یعنی سنگل سپت فاس فرس کا بھی استعمال ہمولے کسان ساتھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ان تینوں خاطروں کے بعد میں آپ کو بتائیں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات ڈی ای پی کے ہی کر دیتے ہیں زیادہ تر کسان ساتھی یہی استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈی ای پی کب ڈالنا ہے روپائی کے سامنے روپائی سے پہلے آپ ڈال سکتے ہیں انٹیم جدائی کے اسپاس آپ دوپائی کے سامنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں جب آپ دوپائی کرنے والے ہوں اس سے تھوڑا دیل پہلے ڈال دیجئے گا سب سے اچھا یہی ہوتا ہے تو یہاں پر ڈی اے پی آپ کو تیس سے چالیس کلو کے حساب سے پرت اکڑ کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے یہاں پر ہم جتنی بھی خات کے معطرہ بتائیں گے ایک اکڑ کھیت کے حساب سے بتائیں گے تو ڈی اے پی کتنا ڈالنا ہے تیس سے چالیس کلو ایک personagem ڈالنا ہے ق?... اس کے آلاوہ اگر آپ کو ڈی اے پی نہیں ملتے تو کیا ڈالنا ہےació ایک норм کا پرت اکڑ 50 کیلو جو ڈالنا ہے لگ بھر چالیس سے 45 کلو کے آس پاس تو چالیس کلو آپ کو ڈالنا ہے نپ کے جو ہے بہت جلدی تیار ہونے والی قسموں میں اور لگ بھگ پچاس یا پینتالیس کلو مدھیم عود حالی برائٹیوں میں اور آپ کو لگ بھگ پچپن کلو دیر سے تیار ہونے والی قسموں میں جو ہے نپ کے بارہ بات personalities سولہ ڈالنا ہوتا ہے ویسے آپ کو ڈی اپی بھی تیس سے چالیس کلو جو ڈالنا ہے تیس کلو آپ کو ان قسموں میں ڈالنا ہے جو تھوژا جلدی تیار ہو جاتی ہے 45kg مڈیم اور 70kg تغیر طرح 40kg تغیر سا دیر میں 3 by ڈی پی چھالیس دیکھ کس میں آپ کو ڈی ای پی کھاک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر 30 سے 40 کے ڈی اپی جو ہے اپنے قسم کے حساب سے آپ کو معطرہ کم جع Latin کر دینا ہے جلدی تیار ہونے والی کسdeath میں تھوڑا سا معطرہ کم لگتا ہے دیر سے تیار ہونے والی قسم میں تھوڑا سا زیادہ کھاویں کا استعمال کرنا ہے ایسا کہ میں نے بولا تیس کلو تو آپ کو سبھی قسموں میں تیس کلو ہی ڈال دینا کہ جلدی تیار ہونے والی قسموں میں ہی آپ کو تیس کلو ڈی ای پی کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے این پی کے بارہ باتیس سولہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا آپ اگر ایس ایس پی خاطرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کو لگ بھر اسی سے لے کے ایک سو دس کلو کے اسپاس ایس ایس پی آپ کو دھان کی فصل میں کسان ساتھ سے استعمال کرنا ہوتا ہے اسی یا نبے کلو کم دن والی ورائٹو میں ڈال دیجئے نبے یا سو کلو مدہم اوڑی ورائٹو میں ڈال دیجئے اور سو سے ایک سو دو دس کلو آپ دیر سے تیار ہونے والی قسموں میں ایس ایس پی یعنی سنگل سپر فاس فٹ کا استعمال کر دیں گے تو اچھا لاح ملے گا اس کے ساتھ آپ کو پوٹاس کی بھی پورٹی کرنی ہوتی ہے تو پوٹاس پچیس سے چالیس کلو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے پچیس کلو کم دن والی ورائٹو میں اور تیس یا پہنیتیس کلو دیر سے مدہم اوڑی ورائٹو میں اور پہنیتیس سے چالیس کلو آپ کو دیر سے تیار ہونے والی ورائٹو میں جو ایم او بی پوٹاس ہے اس کو ڈالنا ہوتا ہے پوٹاس آپ کو دو بھاگوں میں ڈالنا ہے دو بار ڈالنا ہے پوٹاس کی آدھی مطرہ روپائی کے سامنے اگر آپ ڈی ای پی یا پھر این پی یا پھر ایس ایس پی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ڈالیے اور انتی ماترہ چالیس پہنچالیس دن پر ڈالیے تو آدھی آدھی ماترہ دو بار ڈال دینا ہے مالیجی آپ پچیس کلو ڈالنا چاہتے ہیں کم دنوالی مراتو میں تو بارہ یا تیرہ کلو روپائی کی سمیں ڈالیے اور بارہ یا تیرہ کلو آپ ملپ ساڑھے بارہ کلو کے آسواس آپ چالیس پہنچالیس دن پر ڈالیے تو اچھا کام کرے گا وہیں دیر سے تیار ہونے کے قسموں میں اگر آپ چالیس کلو ڈالتے ہیں تو یعنی بیس کلو آپ کو روپائی کی سمیں پوٹاس اور بیس کلو چالیس پہنچالیس دن پر ڈالنا ہوتا ہے یہاں پہ کسی بھی بات کا اگر آپ کو کنفیوزن ہو جاتا ہے مالیجی آپ نہیں سمجھواتے ہیں تو نیچے کمنٹ کے مادرم سے ہم سے پوچھ لیے جیگا ہم کمنٹ کے مادرم سے اگرم صحیح اور سرٹیک مطر آپ کو آسانی سے بتا لیں گے ہو سکتا ہے بہت سارے کسان ساتھی نہ سمجھوائیں تو یہاں پہ ہم نے ڈی ای پی این پی کے ایس ایس پی پوٹاس ان سبی خاضر کے بعد میں آپ کو بتا دیا آپ جنگ کا بھی پورتی کریے جنگ کب ڈالنا ہوتا ہے جنگ آپ دو طرح سے ڈالتے ہیں جنگ پہلا طریقہ ہوتا ہے مٹے میں ڈالنا دوسرا طریقہ ہوتا ہے سپی میرے کرنا ہوں تو اگر آپ مٹے میں ڈالتے ہیں تو دوپائی کے بیس دن کے بعد جب آپ یہ ایودیا ڈالتے ہیں تو آپ کو جنگ 33 پسنٹرالہ پانچ سے سات کلو یا اکیس پسنٹرالہ لگ بھر آٹھ سے دس کلو جنگ ڈالنا ہوتا ہے اب یہ ایودیا کی بات کر لیتے ہیں ایودیا آپ کو ڈالنا ہے تین بار پہلی بار اگر آپ ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس کلو یوڈیا ایک سپتہ بار ڈالنا ہوتا ہے لپائی کے اور دوسری بار لگ بھر بیس سے پچیس یا تیس دن پر ڈالنا ہوتا ہے تیس سے چالیس کلو انتیم یوڈیا چالیس سے پہنچالیس یا پچیس دن پر پھر سے تیس سے چالیس کلو اگر آپ ڈی ای پی خات ڈالتے ہیں یا پھر ان پی کے خات ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنی ماطرہ ڈالنی ہے وہیں کے سانسخت ہے اگر آپ ایس ایس پی کھات کے ساتھ روبائی کرتے ہیں تو یہاں پہ یوڈیا کی ماترہ بڑھ جائے گی تیس سے پہنی تیس کلو یوڈیا پہلی بار آپ کو ڈالنا ہے باقی دو دو ماترہ تیس سے چالیس کلو ہی ڈال لیے مطلب بیس سے تیس دن پہ تیس سے چالیس کلو اور چالیس سے پچہ دن پہ تیس سے چالیس کلو یوڈیا آپ کو ڈالنا ہوتا ہے دھان کے فصل میں یوڈیا ڈالتے سامنے بھی تھوڑا سا سوزانی بڑھتی ہے گا جب زیادہ پانی بھرا رہے اس سامنے آپ کو یوڈیا نہیں ڈالنا ہے اب یہاں پہ ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کیا خیال رکھنا ہے کہ نمی آپ کو دھان میں ہمیشہ بنا کے رکھنا پڑے گا نمی کی کمی اگر آپ ہونے دیتے ہیں تو آپ کے پودے کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے دھان کی فصل میں نمی اتیاوت سے کھوتی ہے بھلے ہی پانی مالی یہ سچائی ہو جاتی ہے اچھی بات ہے نہیں ہو پاتی ہے تو پانی بھرا نہ رہے تو چل جائے گا لیکن نمی کبھی بھی دھان میں ختم نہیں ہونے چاہیے جب بھی کھال رکھا استعمال کے لیے تو آپ کو نمی اوست چیک کرنا ہے مٹی میں نمی نہ ہو تو پہلے سچائی کے لیے اس کے بعد ہی کھال رکھا استعمال کریں گے تو اچھا لاپ ملے گا اب یہاں پہ گبورٹ اوستہ جو ہوتی ہے گوب اوستہ اس سمیں تھوڑا ساپ کو زیادہ دیکھ بھال کرنے کی آؤ سکتا پڑتی ہے تو گبورٹ اوستہ میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو نپک جیرو باؤن چونتیز کا استعمال کرنا چاہیے نپک جیرو باؤن چونتیز ایک سے ڈیڑھ کلو ساتھ میں بورون جو آتا ہے بیس پسنٹ والا سو سے ایک سو پچاس گرام اس کے ساتھ میں جو بارہ پسنٹ والے جنگ آتی ہے چلیٹڈ ٹھوم والی اس کی لگ بھق سو سے ایک سو پچیس گرام ماترہ اگر آپ ڈال دیتے ہیں بہت سی جبردست فائدہ ملے گا یہاں پہ سب ہی کا الگ الگ گھول بنا کے آپ کو ایک ساتھ استعمال کرنا پڑے گا تو یہاں پہ بورون اور جیرو باؤن چونتیز اور اگر آپ ڈالنا چاہتے تو جنگ بھی ڈال سکتے ہیں ایسا کوئی کمپل سرید نہیں ہے لیکن جنگ ڈالتے ہیں تو تھوڑا اچھا بہتر لاب ملتا ہے تو بارہ پسنٹ والی جنگ آتی ہے جس کو ہم ایڈیٹیٹ جنگ بھی بولتے ہیں اس کی آپ کو سو سے ایک سو پچیس گرام ماترہ ڈال دینی ہے اچھا لاب آپ کو مل جائے گا آپ کے پولے میں بالیاں بھی اچھی آئیں گی بالیوں کے اندر پولینیسن بھی اچھے سے ہوگا دانے کا بھلاو بھی بعد میں کافی اچھے سے ہو جائے گا اب جب دھان میں پھولنگ کی اوستہ آتی ہے اس سمیں تھوڑا سا آپ کو ساو دھانی بڑھتی نہیں ہوتی ہے جب دھان میں پھول آئے ہوئے ہوتے ہیں اس سمیں کوئی بھی چیز اسپریے کے روپ میں آپ کو انہیں دینا ہوتا ہے یہاں تک کی بہت تیج برسات یا پھر بہت تیج ہوای بھی چل جاتی ہے تو بھی دکت ہو جاتی ہے اس سال بھی ہمارے دھان کے جو دھانے ہیں وہ کھالی رہ جاتے ہیں کیونکہ پولینیسن میں بادہ آتی ہے یعنی پراغٹ پر کے لیے صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ کو دھان رکھنا پڑے گا سمیں سے کھالوں کا استعمال کریے سمیں سے دیکھ بھال کریے نمی بنا کر رکھئے بودھوں یہ ان پی کے بھی آپ کو ڈال سکتے ہیں جیسے ان پی کے انیس 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 اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پچیس سے تیس دن پر ڈالنا ہوتا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ ان پی کے انیس 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 ڈالتے ہیں اگر آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے تو ساگر کا لیکن ڈالیے تین سو سے چار سو ایمل پر تکڑ کے حساب سے جس سے اچھے کلے آئیں گے اچھا فٹاؤ ہوگا ہزیالی بھی آئے گی اور بعد میں اچھا اتفادن بھی آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی کچھ باتوں کا لہان رکھتے ہیں نمی بنا کر رکھتے ہیں تو آپ بھی دھان میں اچھے کلے آسان اس سے لے پائیں گے اگر آج کی ویڈیو آج کی جاند کری آپ کو پسند آئی ہوگئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات